اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بروقت ملتی رہے کاشانہ بصیرت اور آج کے متعلق آغاز ہم کریں گے باب نمبر چودہ سے تو آئیے پاقاعدہ متعلق آغاز کرتے ہیں باب نمبر چودہ صدقہ ایام کے آمال کی حساب رسی کا دن میرے لئے یادگار بن گیا کیونکہ عالم برزخ میں آمال کی باطنی حقیقت اور وجہ کو سمجھا جا سکتا تھا جس چیز کو اس دنیا میں قسمہ تصور کیا جاتا ہے اس عالم میں اس کی کوئی حیثیت نہیں یہاں تمام واقعات زندگی کچھ وجوہات کے توسط سے واقعہ ہوتے ہیں جوانی کے دور میں سپاہ کے کیمپ میں دن بھر کلاسز ہوتی تھی آپ کے لئے یہ تصور کرنا محال ہوگا کہ میں اپنے دستے کے ساتھیوں کو کس قدر تنگ کرتا تھا اکثر نوجوان تھکاوٹ کے باعث جب سو جاتے تو میں اور میرا ایک دوست انہیں تنگ کر کے جگہ دیا کرتے تھے اسی وجہ سے ہمیں ایک الگ خیمہ میں رکھا گیا کیمپ کی دوسری طرف دوسری شب بھی ہم نے ساتھیوں کو تنگ کیا اور جلدی سے اپنے خیمے کی طرف لپکے تاکہ سو سکیں عالم بردخ میں احساس ہوا کہ دوسروں کو تنگ کرنے کی خیر اخلاقی عادت نے کئی نیک عمال اور ان کا ثواب ضائع کر دیا رات کے آخری پہر میں خیمے میں داخل ہوا تو دیکھا ایک شخص میری جگہ پر سو رہا ہے میں نے اپنے لئے ایک تکیا اور کمبل مخصوص کر رکھا تھا اور اچھا بستر بھی تیار کیا ہوا تھا مجھے لگا کہ شاید میرا کوئی دوست تنگ کرنے کی خاطر بستر پر لٹا ہوا ہے میں نے جوتوں سمیت سوئے ہوئے شخص کو لات رسید کی اچانک دیکھا کہ قبلہ صاحب جو تربیتی کیمپ کے پیش امام تھے اٹھ کر بیٹھے اور اپنے پہلو کو سہلاتے ہوئے فریاد کی کون ہے کیا ہوا میں ڈر گیا اور فوراں خیمے سے باہر آیا کافی دیر بعد پتا چلا کہ ان کے سونے کا کہیں اور انتظام نہ ہو سکا تو لڑکوں نے مجھے تنگ کرنے کے لئے قبلہ صاحب سے کہا کہ یہ خیمہ خاص طور پر ان کے لئے تیار کیا گیا ہے میں نے ان کو دو لاتیں بہت بری طرح رسید کی تھی ان کا ایک ہاتھ دل اور دوسرا پہلو پر تھا انہوں نے مجھے بدعا دی اللہ کرے تمہارا پاؤں ٹوٹ جائے میں نے ایسا کیا کیا تھا جو تم نے مجھے لات رسید کی میں نے آگے بڑھ کر ان سے معافی مانگی مولانا صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دیں میں سمجھا کوئی اور صاحب سو رہے ہیں مجھے یاد نہیں رہا کہ میں انہیں فوجی جوتے پہن رکھے تھے پہن رکھے ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کو اتنی تکلیف اٹھانا پڑے گی الگرس میں نے اس رات ان سے بہت معافی مانگی اور اظہار شرمندگی کے طور پر ان سے رات اپنے خیمے میں ہی بسر کرنے کی درخواست کی اور خود گاڑی میں سونے کا ارادہ کیا پھر ان سے اجازت طلب کر کے خیمے میں اپنا تکیہ لینے داخل ہوا جو ہی تکیہ اٹھایا تو ٹورج کی روشنی میں ایک بڑا سا بچھو اپنے ہاتھ کے پاس دیکھا امام صاحب بھی اسی لمحے خیمے میں داخل ہوئے میں نے بچھو کو مار دیا انہوں نے میرا شکریہ دا کیا کہ میں نے ان کی جان بچائی لیکن پہلو میں تکلیف کی شکایت بھی کی رات میں نے گاڑی میں بسر کی اور صبح تربیتی کیمپ کے اختیام پر گھر روانہ ہو گیا اسی دن کلب میں مارشل آرٹ کی پریکٹس کے دوران میرے پاؤں کا فریکچر ہو گیا دلچسپ بات یہ ہے کہ دونوں واقعات میرے نامیہ عمال میں تفصیل سے درج تھے میں اس کی دوسری طرف کے جوان نے کہا اس بچھو کو حکم تھا کہ تمہاری جان لے لے لیکن اسی دن تم نے صدقہ دیا تھا جس کی وجہ سے تمہاری موت موقع ہو گئی اس وقت صدقہ دینے کا منظر مجھے دکھایا گیا اس دن سہ پہل کے وقت میری بیگم نے مجھے فون کی اور پروز کے گھر کی شدید مالی مشکلات کے بارے میں بتایا اور یہ کہ ان کے ہاں کھانے کو بھی کچھ نہ تھا اس نے میری بچھت کے پیسوں سے ان کی مدد کرنے کی اجازت مانگی میں نے بیگم کو یاد دلایا کہ یہ پیسے نئی موڈر سائیکل خریدنے کے لیے محفوظ کر رکھے تھے لیکن پھر میں نے اجازت دے دی کہ جتنے چاہو پیسے دے دو جوان نے کہا اس صدقے نے تمہاری موت کو موقع کیا اور جن بزرگ کو تم نے عذیت دی اگرچہ ان کو یہ لات تم سے پڑھنی ہی تھی لیکن ان کی بددعا سے تمہارا پاؤں بھی ٹوٹ گیا اس کے بعد جوان نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 کی تلاوت کی یقینا جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے اور جو کچھ ہم نے بطور رزق دیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کیا ہے یہ لوگ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں کسی طرح کی تباہی نہیں ہے اور جیسا کہ ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام اشارت فرماتے ہیں صدقہ انسان سے ستر بلاؤں کو دور کرتا ہے اور نیس بری موت کو انسان سے دور کرتا ہے کیونکہ صدقہ دینے والا ہرگز بری موت کے ذریعے سے دنیا سے نہیں جاتا اور اس کا حوالہ دیا ہے المیزان جلد نمبر دو صفحہ نمبر چار سو بیس ایک اہم نکتہ جوان کے مطابق صدقات صلح رحمی نماز باجماد زیارت اہل بیت علیہ السلام دینی محافل میں حاضری اور ہر وہ عمل جو رضا الہی کے لئے میں نے انجام دیا میری عمر میں سے اس کا حساب نہیں ہوا اور یہی میری درازی عمر کی وجہ تھی باب نمبر پندرہ مشکل کشائی اکثر اور بہتر لوگ یہ بات کہ کسی کی پریشانی کو کیسے دور کیا جائے نظر انداز کر دیتے ہیں اگر انسان اس مقصد کے لئے ایک چھوٹا سا قدم اٹھائے تو وہ اس کے اثرات اس دنیا اور عالم بالا میں بھی دیکھ سکتا ہے یا دیکھے گا میں نے اپنے عمال کی حساب رسی کے دوران دیکھا کہ بعض چیزیں میرے لئے بہت حیران کن تھی مثلا اگر ایک شخص نے کسی جگہ کا پتہ مجھ سے پوچھا میں نے اس کی درست انداز میں رہنمائی کی اور وہ مجھے دعا دے کر چلا گیا اس شخص کی دعا کا نتیجہ واضح طور پر میرے عمال نامے میں نظر آ رہا تھا وہ یہ کہ جب کبھی رضا الہی کی خاطر لوگوں کی مشکل حل کرنے کے لئے قدم اٹھایا تو اس کی تاثیر معمول کی زندگی میں بھی محسوس ہوئی اگر ہم بے توجہی یا سر سے بوجھ اتارنے کے لئے بس اتنا کہیں کہ اچھا ہوا ایسا ہو گیا یا پروردگار کا شکر ہے کہ اس سے زیادہ برا نہیں ہوا تو یہ ان لوگوں کی دعا خیر کر نتیجہ ہے جن کی مشکلات ہم نے حل کی ہوئی ہوتی ہیں میں روزانہ دفتر ہائیوے کے ذریعے جاتا تھا اگر راستے میں کسی شخص کو کھڑا ہوا دیکھتا تو اسے لپٹ دے دیتا تھا ایک دن بارش کی وجہ سے موسم خراب تھا ایک دوڑی عورت ہاتھ میں سامان لیے سواری کا انتظار کر رہی تھی نجی سواریاں اک کا دکھا دکھائی دے رہی تھی میں تیز رفتاری سے ڈرائیو کر رہا تھا اور میرے لئے گاڑی کو روکنا خطرنات تھا لیکن ان خاتون کے لئے میں نے گاڑی روکی اور ان کو بٹھا لیا ان کے سامان پر بھی کیچڑ لگا ہوا تھا لیکن میں نے انہیں کچھ نہ کہا وہ خاتون دورانے سفر میرے مرہومین کے حق میں دعا اور سلوات پڑتی رہی اترتے ہوئے کرایا دینے لگی تو میں نے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر دینا چاہتی ہیں تو میرے مرہومین کے حق میں سلوات کا حدیہ دیں اب میں نے عالم بالا میں اپنے رشتداروں اور مرہومین کو دیکھا تو انہوں نے بڑی خاتون کے اس حدیعے سلوات کے لئے میرا بہت شکریہ دا کیا یہ بھی بتاتا چلوں کہ سلوات اور ذکر دونوں موجزے کا کام کرتے ہیں ان میں خیر و برکت مخفی ہے اس کا اندازہ اس عالم میں آنے کے بعد ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشاد ہے کسی مومن کی گرہ کشائی یا پریشانی کو دور کرنا ستر بار خانہ خدا کے حج سے بہتر ہے اس عمل کے سمرات و برکات عالم بالا میں بہت قریب سے محسوس ہوتے ہیں جبکہ اس کے اثرات زندگی میں کہیں زیادہ نظر آتے ہیں یعنی اگر انسان خود کو دوسروں کی وجہ سے سختیوں میں ڈالے تو اسی دنیا میں اس کے سادہ اثرات دیکھ لیتا ہے مجھے یاد ہے کہ کالج کے ایام میں قرآن کی محفل اصداری و مجالیز یا بیچ کا دفتر ہو میں کئی دفعہ ان جگہوں پر رات سے صبح تک قیام کرنے کے بعد کالج جاتا کالج کے ایک جوان نے بیچ میں شمولیت اختیار کی وہ بہت پرکشش اور سادہ مزاج تھا ایک رات بیچ کی سرگرمیوں سے فارغ ہو کر ٹائم دیکھا تو فجر ہونے میں ایک گھنٹہ باقی تھا سب دوست اپنے گھروں کو چلے گئے میں دار القرآن کے ایک کمرے میں تحجد پڑھنے لگا وہی نوجوان کمرے میں آ کر میرے پاس پیٹھ گیا جب نماز ختم ہوئی تو میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیا ہوا اس نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کونسی نماز پڑھ رہے تھے تو میں نے اسے نماز شب اور اس کی فضیلت کے بارے میں مختصرا بتایا نوجوان نے نماز شب سیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا میں نے اسے پڑھنے کا طریقہ بتایا تو اس نے فوراں نماز شب ادا کی نہ جانے وہ مجھے کچھ ڈرہ ہوا سا لگ رہا تھا فضل کی نماز ادا کر کے ہم دونوں مسجد سے ایک ساتھ باہر آئے میں نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی اور ایک دینی بھائی کی حیثیت سے مدد کی پیشکش بھی کی اس نے بتایا کہ مسجد کے پاس ایک جوان تھا جو اسے اپنے گھر لے جانے کی دھمکی دے رہا تھا اور آدھی رات تک اس کا منتظر رہا اسی لئے اس نے مسجد میں آ کر پناہ لی تھی میں نے اس کی نشاندہی پر اس جوان کو سخت دھمکی دی پھر دوبارہ وہ جوان مسجد کے پاس نظر نہیں آیا اس نوجوان سے میری دوستی ہو گئی اور اہل مسجد میں سے ہو گیا اگرچہ اس کی ہدایت اور رہنمائی میں مجھے بہت وقت لگا لیکن خدا کا شکر ہے کہ اب اس کا شمار محلے کے مومنین میں سے تھا کچھ عرصے بعد میرے دوست سپائے پاسداران میں بھرتی ہونے لگے وہاں منتقب ہونے میں چھ مہاں کا وقت لگتا ہے لیکن میرا انتقاب ایک ہفتے میں ہو گیا میرے دوست سمجھے کہ میں سپارش کے ذریعے بھرتی ہوا ہوں لیکن عالم برزخ میں مجھے بتایا گیا جو زہمت میں نے اس نوجوان کے لئے اٹھائی تھی اس کی وجہ سے میرے منتقب ہونے میں بہت کم بک لگا اگرچہ یہ دنیاوی عجر تھا لیکن اس کا اخروی عجر نام عامال میں محفوظ ہے یہاں تک کہ میری بہ آسانی شادی ہو جانے اور پرسکون ازدواجی زندگی گزارنے کی وجہ بھی وہ تمام کارے خیر تھے جو میں نے انجام دیئے میں نے سنا ہے کہ ادنا ترین کام جو محض خدا کی رضا کے لئے انجام دیا گیا ہو وہ بارگاہ خدا میں اس قدر قیمتی ہو جاتا ہے کہ انسان اس کے انجام نہ دینے پر حسرت میں مبتلا ہو جائے میری زوجہ اسکول ٹیچر تھی میں نے بتایا کہ اس کے اسکول میں ایک نوجوان بچی تھی جو بہت کمزور تھی اور چند بار اسکول میں بے ہوش بھی ہوئی تھی میں نے اپنے طور پر تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ ایک عتیم بچی تھی جس کا کوئی سرپرست نہ تھا میں نے بیگم کو ساتھ لیا اور اس کے گھر پہنچا اس کا گھر شہر کے کونے میں تھا اور ایک ہی کمرے پر مشتمل تھا کمرے میں فریج اور چولے کے علاوہ اور کوئی سہولت نہ تھی بچی کے والد کا کار ایکسیڈنٹ میں چل بسے تھے اور وہ اپنی ماں کے ساتھ یہاں رہتی تھی میں پانی پینے کے بہانے فریج کی طرف بڑھا دیکھا تو اس میں کچھ نہ تھا میں افسردہ ہو گیا کیونکہ میرے مالی حالات اتنے مستحقم نہ تھے کہ ان کی مدد کرتا سوچنے لگا کہ خدایا اب کیا کروں میرے ذہن میں اپنی خالہ کا خیال آیا کہ ان سے رجوع کروں اور وہ ایک شہید مومن کی بیوہ ہونے کے ساتھ مخیر بھی تھی خالہ کو ان کے گھر لیا انہوں نے قریب سے اس بچی کے حالات کو دیکھا میں نے بھی صاحبے حسب استطاعت ان کی مدد کی اور چند گرم کپڑے خرید کر دیئے خالہ رات میں کھانے پینے کے سامان کے ساتھ آئیں اور ان کا فریج بھر دیا وہ اگلے چند ماہ تک ان دنوں کی مدد کرتی رہیں عالم برزق میں نام آمال میں اس واقعے کو دیکھا تو مجھے اپنے خالوں نظر آئے وہ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بہیچتے برزق میں رزق حاصل کر رہے تھے اندہ ربہم یرزقون ترجمہ اور اپنے پروردگار کے یہاں رزق پا رہے ہیں یہ ترجمہ ہے عالم عمران کا جس کا حوالہ 179 آیت کے حساب سے بریکٹ میں یہ لکھا ہوا ہے وہ میرے دوست کی جنہاں تھے مجھے دیکھ کر آگے بڑھے اور اپنی آغوش میں لینے کے بعد میرا بوسا لیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے میرا بے حد شکریہ دا کیا میں نے وجہ پوچھی تو کہا کہ تمہیں خدا کی طرف سے ایک یتیم بچی کی مدد کی توفیق ملی اور تم نے میری زوجہ کو بھی اس توفیق میں شامل کیا کیا تم نہیں جانتے کہ کیا کیا خیر و برکات تمہیں اور میری زوجہ کو نصیب ہوئی ہیں خدا ہی جانتا ہے کہ لوگوں کی مشکل کشا کرنے والے کی حل ہو جاتی ہیں مجھے امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ نورانی حدیث یاد آگئی جس میں انہوں نے فرمایا اگر کوئی مومن بھائی کی ایک حاجت پوری کرے تو پروردگار اس کی ایک لاکھ حاجتیں پوری کرتا ہے جن میں سے ایک جنت ہے اور اس کے رشتداروں کو جنت بھیجتا ہے القافی جل دو صفحہ نمبر تین باب نمبر سولہ نمہرم پر نگاہ کرنا نمہرم کے ساتھ رابطہ رکھنے کے بارے میں بہت سے ہدایات سن رکھی تھی مثلا تنہائی میں نمہرم مرد و عورت کے درمیان تیسرہ شیطان ہوتا ہے یا جب کوئی جوان اللہ کی طرف حرکت کرتا ہے تو شیطان جن سے مخالف کو ہتیار بنا کر اس کی طرف بڑھتا ہے کہیں اور بیان ہوا ہے کہ فارغ وقت میں شیطان سہن میں وسوسے ڈالتا ہے میرے بہت سے مذہبی دوست نمہرموں سے معاشرت کے کرنے کی وجہ سے شیطانی وسوسوں کا شکار تھے اور اسی وجہ سے انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن یہ معاملہ صرف مرد حضرات سے مخصوص نہیں خواتین بھی نمہرموں سے روابط کے نتیجے میں مصیبت اٹھاتی ہیں مجھے سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا وہ قول بہت اچھی طرح سمجھ میں آیا جس میں آپ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں عورت کے لئے سب سے بہترین چیز یہ ہے کہ نہ وہ کسی نمہرم کو دیکھے اور نہ کوئی نمہرم اسے دیکھے حوالہ ہے آیان شیعہ جلد نمبر ایک سوات تین سو بائیس صفحہ نمبر ہے جلد نمبر ایک ہے صفحہ نمبر تین سو بائیس خدا کا شکرہ کی جوانی کے آغاز سے ہی میرے پاس فارغ وقت نہ تھا کہ میرا ذہن ایسے موضوعات میں الہجتا اسی لئے جلد شادی کی راہ بھی ہمبار ہو گئی لیکن میرے نامہ آمال میں ایک ایسا موضوع تھا جو بخیر و خوبی ختم ہو گیا جب موبائل فون آیا تو شروع کے چند سالوں میں میں اپنے دوستوں کو میسیجز میں مزاہیہ لطیفی بھیجا کرتا تھا اس وقت سماجی رابطے کے دوسرے ذریعے جیسے واتس اپ ٹیلی گرام اور فیس بک وغیرہ متعارف نہیں ہوئے تھے اس لئے سم میسیجز بھیجنے کا ہی رواج تھا میرے دوست بھی جوابی لطیفے بھیجا کرتے تھے مجھے ایک نامعلم شخص عشقیہ لطیفے بھیجتا اور میں جواب میں مزاہیہ میسیجز کا تبادلہ کرتا ایک دو بار میں نے اسے فون کر کے اس کی شناخت جاننے کی کوشش کی لیکن اس نے میرا فون نہیں اٹھایا ایک بار میں نے گھر کے لینڈ لائن نمبر سے اسے کال کی اس نے میرا فون اٹھا لیا اس سے قبل وہ کوئی بات کرتا میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی نامحرم خاتون ہے میں نے فوراں فون بند کیا اور اس دن کے بعد اس کے بھیجے ہوئے کسی میسیجز کا جواب نہ دیا میں اس کی دوسری طرف بیٹھے ہوئے جوان سے میں تفصیلی گفتو کر چکا تھا انسان کے عامال اور کردار کے بارے میں انہوں نے کئی مثالیں پیش کی اسی طرح وہ مجھے میرا نامحرم آمال دکھا رہے تھے تو کہا نامحرم کی طرف نگاہ کرنا اور اس سے رابطہ رکھنا انسان کی روحانی ترقی میں بڑی مشکلات پیدا کرتا ہے کیا تم نے سورہ نور کی آیت تیس میں نہیں پڑھا کہ ترجمہ اور پیغمبر علیہ السلام آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ یہی زیادہ پاکیزہ بات ہے اور بے شک اللہ ان کے کاروبار سے خوب باخبر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اپنی نورانی حدیث میں فرماتے ہیں نامحرم کی طرف حرام نگاہ کرنا شیطان کے زہریری تیروں میں سے ایک ہے جو شخص رضاِ الہی کے لیے اس حرام فعل کو چھوڑ دے پروردگار اسے اتمنان اور ایمان عطا کرتا ہے پھر کہا اگر تم وہ فون بننا کرتے تو ایک سنگین گناہ تمہارے نام آمال میں لکھ دیا جاتا اور تمہیں اس کا سنگین ازالہ کرنا پڑتا جوان نے جب میرے جذبہ شوق شہادت دیکھا تو ایک جملہ کہا جسے سن کر میں حیران رہ گیا وہ بولا اگر تمہارے اندر موجود جذبہ شہادت کی وجہ سے تمہاری شہادت لکھ دی گئی ہے تو ہر حرام نگاہ ڈالنے کی وجہ سے وہ شہادت چھے ماہ موقع کر دی جاتی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے جب خواتین کا کیمپ لگ رہا تھا تو کمانڈر نے مجھے خواتین کیمپ میں کھانا پہنچانے اور تقسیم کرنے کا ذمہ دار بنایا اس ذمہ داری کی ادائیگی میں مرد سپاہیوں کو شامل کرنے سے منع کیا گیا تھا میں تین دن میں تین بار گاڑی کے ساتھ کیمپ جا کر خواتین کو کھانا دیتا اس دوران میں کسی سے بات نہیں کرتا تھا پہلی رات کیمپ میں آخری لڑکی جب کھانا لینے آئی اور اس نے محسوس کیا کہ آس پاس کوئی نہیں تو بہت گرم جوشی سے مجھے سلام کیا اور میرا حال احوال پوچھا میں نے سر جھکا کر صرف سلام کا جواب دیا دوسرے دن وہ ہستی ہوئی میرے پاس آئی اس سے پہلے کہ میں کیمپ سے کھانے کے برطن لے کر جاتا برطن لے کر باہر نکلتا اس نے مجھ سے چند باتیں کی جن میں ایک نازیبہ بات بھی تھی وہ مسکرائی لیکن میرے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا المقتصر یہ کہ جب بھی اس کیمپ کی طرف آیا اس لڑکی کے شیطانی رویے سے روبرو ہونا پڑا لیکن پروردگار کی انائیت تھی کہ میں نے کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا سنا تھا کہ قرآن اس قسم کے خواتین کے اعصاب بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے انہو من قید کن انہا قیدہ کنہ عظیم یہ تم عورتوں کی مکاری ہے تمہارا مقرب بہت عظیم ہوتا ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر اٹھائیس کا حوالہ ہے یہ حساب رسی کے وقت جب اس کیمپ کا عمل پیش ہوا تو میز کی دوسری طرف کے جوان نے کہا اگر اس لڑکی کے مکر اور ہیلے میں تم پھنس جاتے تو اپنی عزت اور ملازمت کے ساتھ اپنے گھر والوں کو بھی گواں دیتے بعض عمال کے ناخوش آئند اثرات انسان کے معاملات زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں میرے عملے کے ایک ساتھی جو ایک شہید کے فرزند تھے میرے بہت اچھے دوست بھی ہیں ہمارا آپس میں مزاق چلتا رہتا تھا ایک دن مجھے کہنے لگے اگر تم اپنے دوست کی والدہ سے شادی کر لو تو تمہارا دوست تمہارا بیٹا بن جائے گا اس دن کے بعد ہماری جھجا ختم ہو گئی اب میں اس دوست کو بیٹا کہہ کر پکارتا اور جب کبھی اس کے گھر جاتا تو اس کی والدہ کو دیکھ کر ہم دونوں ہس پڑھتے اب اس وادی برزخ میں اسی دوست کے شہید والد میرے سامنے آئے اور مجھے غصے سے کہا کہ تمہارا کیا حق بنتا تھا کہ ایک نامحرم خاتون کے بارے میں اس طرح کا مزاق کرو باب نمبر سترہ باغ بہشت میں نے اس سہرہ میں دکھائے جانے والے واقعات میں بعض مرہوم رشتہ داروں اور جاننے والوں کا بھی دیدار کیا ان میں سے ایک میرے چچا بھی تھے خدا ان کی مغفرت فرمائے وہ ہسپٹل میں بھی آپریشن کے دوران میرے ساتھ کھڑے تھے میں نے دیکھا کہ وہ ایک بہت بڑے باغ میں ہیں میں نے پوچھا چچا جان یہ خوبصورت باغ آپ کو کس عمل کے بدلے میں ملا ہے کہا میں نے اور تمہارے والد بچپن میں یتیم ہو گئے تھے تمہارے تادہ نے میراس میں ایک بڑا باغ چھوڑا تھا ایک شخص آیا اور تیپ آیا کہ وہ ہمارے باغ میں کام کرے گا اور باغ سے جو بھی نفع حاصل ہوا وہ ہماری والدہ کو دے گا لیکن اس نے چند لوگوں سے مل کر بغاوت کی اور وہ باغ ہم سے چھین لیا پھر ان سب نے باغ بیچ کر رقم آپس میں تقسیم کر لی ان میں سے کسی کی بھی آقبت بخیر نہیں ہوئی وہ سب برزخ میں فسے ہوئے ہیں کیونکہ مال یتیم کے ساتھ ظلم کیا جو باغ دنیا میں ہم سے چھین لیا گیا تھا اس کے بدلے میں ہمیں یہ باغ دیا گیا ہے تاکہ اللہ کی مدد سے اپنے اصلی باغ کی طرف جائیں پھر باغ کے دوسرے دروازے کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے اس باغ کے دو دروازے ہیں ان میں سے ایک دروازہ تمہارے والد کے لیے ہے وہ ان قریب کھل جائے گا انشاءاللہ چچا کے باغ کے قریب ایک اور باغ تھا جس کے اندر کی ہریالی بے مثال تھی یہ باغ ہمارے ایک رشتہ دارکت تھا انہوں نے ایک بہت بڑا وقف کا کام کیا تھا جس کے نتیجے میں انہیں یہ باغ ملا میں اس باغ کو دیکھی رہا تھا کہ اچانک پورا باغ جل کر راک میں تبدیل ہو گیا میرے رشتہ دار بڑی حسرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگے میں نے اس باغ سے میں نے ان سے باغ کے جلنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ یہ بلاو مسیبت میرے بیٹے کی وجہ سے مجھ پر پڑی ہے جو اجازت نہیں دیتا تھا کہ اس وقف شدہ زمین کی خیرات یا ثباب مجھ تک پہنچے انہوں نے یہ بات پھر دھورائی تو میں نے پوچھا اب کیا کرنا ہوگا وہ بولے تھوڑا عرصہ تو لگے گا کہ اس خیرات تو ثباب کے نتیجے میں میرا باغ آزاد ہو لیکن ڈر ہے کہ میرا بیٹا اسے تباہ نہ کر دے میں جانتا تھا کہ انہوں نے یہ زمین وقف کر رکھی ہے اور ان کا نا اہل و نا خلف بیٹا کیا کرتا ہے لہٰذا میں نے اس موضوع پر مزید بات نہیں کی یہاں عالم برزخ میں ہمارے پاس اختیار تھا کہ جہاں چاہیں جائیں اور جو چاہیں دیکھیں ارادہ کرتے ہی اپنے مطلوبہ منزل تک پہنچ جاتے بغیر کسی توقوف کے میرے پھپیزہ بھائی جو دفاع مقدس میں جامع شہدت نوش کر چکے تھے میں ان کے مقام و منزلت کو دیکھنا چاہتا تھا یہ خواہش کرتے ہی میں ایک خوبصورت باغ میں داخل ہو گیا میرے لئے وہاں کے حقائق کو بیان کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ عالم بالا ہماری دنیا سے بلکل مختلف ہے اور میرے پاس وہ الفاظ نہیں جن سے اس عالم کی خوبصورتی کو بیان کر سکوں مثلاً اگر کسی شخص نے شمالی ایران کے دریا اور جنرل نہیں دیکھے تو اس کا ذہن اس جگہ کے بارے میں تصور نہیں کر سکتا اور اگر اس کے سامنے وہاں کی دلت تصویر کا شی کی جائے تب بھی اس کا ذہن خالی رہے گا میری بیان کردہ رودات بھی ایسی ہی ہے لیکن میری کوشش ہوگی کہ اس کی تصویر کا شی اس انداز میں کروں کہ پڑھنے والے کے ذہن میں اس سے ملتا جلتا خاکا بن جائے اس باقی انتہا نظروں سے اوجل تھی میں سبزے کے درمیان سے گزر رہا تھا اور جو بہت نرم اور خوبصورت تھا فضہ بھولوں کی خوشبو سے موتر تھی اور وہاں ہر طرح کا پھل دار درق موجود تھا درختوں کے پھل انتہائی چمکدار تھے میں سبزے پر لیٹ گیا یوں لگا جیسے نرم پروں سے بنا ہوا بستر ہو پرندوں کی چہچہات اور نہر کی پانی کی آواز کانوں میں رض گھول رہی تھی میرے لئے یہ منظر بیان کرنا ممکن نہیں سر اٹھا کر دیکھا تو خجور سے بھرا ہوا درخت نظر آیا خیال آیا کہ نہ جانے یہاں کی خجور کا ذائقہ کیسا ہوگا اچانک درخت نیچے جھکا اور میں نے خجور کی ایک شاخ توڑ لی خجور کا ذائقہ چکنے پر بے حد لذیذ محسوس ہوا اور اگر ہم اپنی دنیا میں سے حس سے زیادہ میٹھی چیز کھائیں تو موں کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے اور خراب محسوس ہوتا ہے لیکن یہاں معاملہ بلکل اُلٹ تھا خجور جتنی زیادہ میٹھی تھی اتنی ہی لذیذ تھی میں اپنی جگہ سے اٹھا تو سفزہ سمٹ کر اپنی جگہ چلا گیا آگے بڑھا تو نہر نظر آئی عموماً ہم نہر کے کنارے پر کیچڑ دیکھتے ہیں اور اس سے بچ کر چلتے ہیں کہیں پاؤں گندے نہ ہو جائیں لیکن اس نہر کا کنارہ موتیوں کی طرح چمک رہا تھا نہر کا پانی اس قدر شفاف تھا کہ اس کی تہہ تک سب صاف نظر آ رہا تھا دل چاہا کہ نہر میں کود جاؤں لیکن اپنے پھوپی ذات کا خیال آیا کہ کہیں اس سے مراقعات رہ نہ جائے نہر کے دوسری طرف ایک حسین و جمیل سفید محل تھا جو بہت بڑا تھا اس کے خوبصورتی ناقابل بیان ہے دنیا کے محلات سے یک سر مختلف جیسے برف سے بنا ہوا ہو میں نے بچپن میں کارٹون موویز میں ایسے محل دیکھے تھے محل کی دیواریں نورانی تھیں میں محل تک پہنچنے کے لیے کوئی پل تراج کرنے لگا احساس ہوا کہ میں پانی پر بہ آسانی چل سکتا ہوں میں اسی طرح نہر پار کر کے محل تک پہنچ گیا قریب سے محل کو دیکھا کر مبہوت رہ گیا جب فوپی ذات بھائی سے بات ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ اہلِ بیعت علیہ السلام کا ہمسایہ تھا اور یہ کہ اسے آئمہ علیہ السلام آئمہ معصومین علیہ السلام سے ملاقات کی اجازت تھی یقیناً یہ برزخی جنت کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی علاوہ ازی وہ اپنے شہیر احباب اور رشتہ داروں سے بھی ملاقات کو جا سکتا تھا باب نمبر اٹھارہ مولا کائنات کے لشکر کا غازی سن دو ہزار نو میں ماہ رجب کے اختتام اور ماہ شابان کے آغاز پر مکہ و مدینہ کا ظاہر بننے کی توفیق نصیب ہوئی عمال کے اختتام پر مسجد الحرام میں اس جگہ پہنچا جہاں کاروان والوں نے جمع ہونا تھا کاروان کے ساتھ آئے ہوئے عالم الدین نے مجھے کہا قافلے کی تین خواتین آ گئی ہیں آپ زہمت اٹھائیں اور ان تین خواتین کو تواف کے لئے لے جائیں اور انہیں واپس لانا بھی آپ کی ذمہ داری ہے اگرچہ میں تھکا ہوا تھا لیکن راضی ہو گیا خواتین میری طرف آئیں جو ہی میری نظر ان پر پڑی میں نے سر جکا لیا میرے پاس احرام کی ایک اضافی چادر تھی میں نے چادر کا ایک سرہ خود پکڑا اور دوسرا سرہ ان کے ہاتھ میں دیا اور انہیں بتایا کہ مجھے دوران تواف پیچھے مڑنا نہیں ہوگا ماہ رجب کی وجہ سے مطاف میں بہت حجوم تھا وہ خواتین اس چادر کے ذریعے میرے پیچھے رہی اور یوں ایک دو گھنٹے کی مشقت کے بعد میں مقررہ جگہ تک پہنچا اور ان کے عمال مکمل کروا دیئے اس دوران میں نے ان خواتین کو دیکھا نہ انہیں مقاطب کیا ان کو تواف کرنا میری ازدیمداری نہ تھی لیکن میں نے صرف رضا الہی کے خاطر یہ کام کیا جن دنوں ہم مقاہ میں رکے ہوئے تھے کاروان کے کئی لوگ بازار جاتے تھے لیکن میں نے اس وقت سے استفادہ کرتے ہوئے خانہ کعبہ کا کئی بار تواف کیا میں نے پہلے رہبر معظم اور پھر شہدہ کی نیت سے تواف کیا المقتصر میں نے اس تمام وقت کو روحانیت اور معانویت کے حصول میں سرف کیا جب عامال کا حساب ہو رہا تھا تو میز کی دوسرے طرف بیٹھے ہوئے جوان نے اسی بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا وہ خالصاً تواف جو تم نے ان خواتین کے ساتھ انجام دیا تھا تمہارے نام آمال میں اس کے بدلے حج واجب کا ثواب لکھ دیا گیا ہے پھر کہا اور وہ تواف جو تم نے دوسروں کی نیابت میں کیے ان کا ثواب دگنا کر کے تمہارے نام آمال میں لکھ دیا گیا ہے ماہ شابان کے اتدائی قیام میں ہم مدینہ و روانہ ہو گئے وہاں زیارات بہت اچھی ہو رہی تھی بقیئے میں سب لوگ ناخواستہ گریہ کرتے تھے قافلے کی روحانی کیفیت ہی کچھ اور تھی ایک دن صبح کے وقت میں بقیئے کی زیارت کر رہا تھا دیکھا کہ وہاں بھی انتظامیاں نے ایک بچے کے ساتھ کے ہاتھ سے کیمرہ لے ریا جو غالباً وہاں کی تصاویر لینا چاہتا تھا مجھ سے نہ رہا گیا اور کمرہ وہاں بھی انتظامیاں کے شخص کے سے لے کر بچے کو دے دیا میں قبرستان کے آخری حصے کی طرف چلا گیا وہاں زیارتِ آشورہ کے تلاوت کرتے ہوئے عثمان کے قبر کی طرف آیا وہاں بھی افسر میرا پیچھا کرتے ہوئے وہاں تک پہنچا اور غصے سے غصے سے گھورتے ہوئے میرا ہاتھ پکڑ لیا کہنے لگا کیا کہہ رہے ہو تم لان کر رہے ہو میں نے انکار کیا اور اس سے اپنا ہاتھ اس سے اپنا ہاتھ چھوڑنے کو کہا اچھا ہم دوبارہ پڑھ لیتے ہیں اس سے اپنا ہاتھ چھوڑنے کو کہا لیکن وہ مسلسل چیختا رہا اور لوگوں کو اکھٹا کر لیا اسی لمحہ اس نے میری طرف دیکھا اور مولای کائنات امیر المومن نے ازت علیہ اپنے ابی طالب کے لیے نازیوہ لفظ کا استعمال کیا ارد گرد کھڑے ظاہرین بھی سن رہے تھے جو ہی ان کے زبان سے یہ الفاظ نکلا میں نے جائز نہ سمجھا کہ خاموش رہا ہوں اور ایک زوردار تھپڑھ کے موپر رسید کیا اتنے میں چار اور وہاں بھی افسرہ پہنچے سب مل کر مجھ کو مارنے لگے ایک افسر نے میرے کندے پر زوردار ضرب لگائی جس کی وجہ سے میں ماں کئی ماں تکلیف میں مبتلا رہا چند ظاہرین نے مجھے ان کے چندل سے بچایا اور میں بھاگ نکلا پھر آئندہ کے تمام دنوں میں حرم جاتے ہوئے اپنا چیرہ بیجی رومال سے ڈھاپ لیا کرتا تھا کیونکہ بقیہ میں نصف شدہ سی سی ٹی وی کیمرے میں میرا چیرہ شنات کر چکے تھے اور اس بات کا امکان تھا کہ وہ مجھے گرفتار کر لیں میرے لئے یہ سفر بہت یادگار تھا عمال کی حساب رسی کے وقت بقیہ کی لڑائی کا منظر مجھے دکھایا گیا پھر جوان نے کہا تم خالصتا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی ابنہ وطالب کی محبت میں ان وہابیوں سے لڑے تھے اور جسمانی تکلیف بھی اٹھائی تھی اس لیے تمہیں مولا کائنات کے لخش کر کے غازی ہونے کا ثواب دیا جاتا ہے اور یہ ثواب تمہارے نام عمال میں لکھ دیا گیا ہے موسیٰ سامین اکرام یہاں پہ ہم اس گبتگو کو روکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم باب نمبر انیس سے شروع کریں گے اپنی ریڈر کو اجازت دیجئے پھر انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ملاقات ہوگی و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ